آپ کی بات سچ کے ساتھ اتحاس کی گاتھا اتنی ہی جیونت ہے جتنی جیونت یہ محل ہے یہ شہر عطیت میں کئی ایسی جھڑوکوں کو اور پنوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے جو ہر کوئی وقتی کے لیے ایک جگیاسہ کا وشہ بنا رہتا ہے انہی میں سے ایک ہے گوالیر کا موتی محل جس کی خوبصورتی یہ تزویر اپنے آپ میں بیان کر رہی ہے کیونکہ یہ وہی ستھان ہے جہاں آجادی کے بعد مدی بھارت کی رازدھانی گوالیر کو بنایا گیا اور یہ وہی ستھانے جہاں پر بدھان سبہ لگا کرتی تھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی مہاراجاؤں کے شان اور شوقت کی مثال رہا موتی محل آزادی کے بعد بدھان سبہ بن گیا تھا جی ہاں سال 1947 میں جب دیش کو آزادی ملی تو آزادی کے بعد گوالیر کو مدی بھارت کی رازدھانی بنایا گیا اس وقت اسی موتی محل میں مدی بھارت کی اگر ایسی بلڈنگ بناتے تو کروڑوں اور وہ روپے میں بھی نہیں بن پاتی نہ اتنی جگہ ملتی اور نہ اتنی ساندار بلڈنگ بلتی اس سے سیدھے چرچہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتیاز کے پنوں میں اس ستھان کا کتنا مہتو ہے اس ستھان کا جو مہتو ہے وہ یہاں کی تصویر بھی بیا کر رہی ہے کیا اتیاز رہا ہے یہاں کا سر اس بلڈنگ کا نرمان جو 1825 میں جو نیٹ پر ڈالا ہوا اس کے آدھار پہ جو انٹیک کی جانکاری ہے 1825 میں جیاجیرا سندھیا جی نے کروایا تھا پورے ہال میں آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف جھروکے ہیں اور گولڈن برک لگا ہوا ہے اور جرمن کی مہارانی کی محل میں ایک جھومر ہے اور ایک اپنے موتی محل گوالر میں یہ جھومر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک سو بیس بلوالا جھومر ڈیٹ ٹن کا ہے اس ٹائپ کا جبلہ سپیلش کے اندر بھی نہیں ہے اور اس بلڈنگ کی بھبتہ اتنی ہے کہ نو باوڑیا باون چوک اس کے اندر ہے بارہ سو تین کمرے ہیں اتنا ایریا یہ کبر کرتا ہے اور اسی میں بیدان سوا لگتی تھی صاحب طور پر گوالر کے موتی محل اور مد بھارت کی جب گوالر رازدھانی بنا تو اس سمیں جب یہاں پر بیدان سوا لگا کرتی تھی تو یہاں کا ایک الگ ہی مہتب ہوا کرتا تھا بوتی محل کا اتحاس اپنے آپ میں بہت خاص ہے یہی وجہ ہے کہ اس خوبصورت امارت کو سہجنی کی قواعد چل رہی ہے سرکار اس کے پرانے ویبھو کو واپس لانے کے لیے اس کا جیوہ دھار کروا رہی ہے تاکہ نئی یوپیڑی اسے اتحاسک امارت کے ساتھ ہی گوالر کے ویبھو شالی اتحاس سے روبرو ہو سکے نیوز ٹونٹی فور مدیپردیش شتیزگڑ کے لیے گوالر سے کنڈ مشرا کی ریپورٹ